اسلام علیکم ڈی اے سٹوٹنٹس نوبل ٹیسٹنگ اور پروسیسنگ ایجنسی پاکستان کے اندر ایک پرائیوٹ سیکٹر کا ٹیسٹنگ کا ادارہ ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹیس ایک ٹیسٹنگ کا ادارہ ہے سیم اس طرح ایسے ہی نوبل ٹیسٹنگ اور پروسیسنگ ایجنسی بھی ایک ٹیسٹنگ کا ادارہ ہے اور پاکستان کے اندر سال میں یہ کئی دفعہ جو ہے تمام صوبوں کے لیے مختلف سکالرشپ پروگرامز لانچ کرتا رہتا ہے نوبل ٹیسٹنگ جنسے کے جانب سے پاکستان ٹیلنٹ اور لمپیٹ کے نام سے سندھ کے طلب و طلبات کے لیے ایک سکالرشپ کا اجراہ کیا گیا ہے یہ سکالرشپ میرٹ بیس سکالرشپ ہے اور اس کے اندر ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹیسٹ میں آنے والے نمبرز کی بنیاد پر میرٹ بنا جاتا ہے اور ٹاپ سٹوڈنٹس کو جو ہے سکالرشپ پروارڈ کیا جاتا ہے اس سکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی میٹرک کلیر ہونی چاہیے یعنی کیسے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کر لیا ہو اور اس سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو میٹرک پاس کرنے کے بعد کسی کالرش میں پڑھ رہے ہوں اس سکالرشپ کے لیے ایف ایف ایس ایس ڈی ای ڈی کام اور میڈیکل ٹیکنالوجیز کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے سندھ سے تعلق رکھنے والے تمام سرکاری اور پرائیوٹ کالجز کے طلبہ طلبات اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن ٹیسٹ کے بعد اپن میرٹ کی بنیاد پر ہوگی جیسے کہ آپ لوگ سکنگیر پر ملائزہ کر سکتے ہیں اور سکالرشپ کی جو کل مالیت ہے وہ اٹھائی لاکھ روپے یعنی کہ اوورال اٹھائی لاکھ روپے تمام سرکاری میں تقسیم کیا جائیں گے اپلائی کرنے کے آخری تاریخ 29 اپریل 2021 ہے اور جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سے جو ٹیسٹ ہے وہ سندھ کے سلیبس کے مطابق ہی لیا جائے گا اور جو سٹوڈنٹ جو ہے اپلائی کریں گے ان میں سے صرف چاند ایک سٹوڈنٹ کو شارٹلس کیا جاتا ہے اور ان کو سکالرشپ دیا جاتا ہے اس سکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے دیسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا افیشل ویبسائٹ کا جو اس کے اوپر آپ لوگ کلک کر کے اس ویبسائٹ پر آ جائیں گے جو کہ آپ سکرن کے پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس ویبسائٹ پر آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم کا اپچن اظرار ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو کلک ایر کا اپچن اظرار ہوگا سمپلی آپ لوگوں نے اس کلک ایر کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس طرح کا فارم ہے وہ آج ہے اور آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب یہ جو فارم ہے یہ وہ فارم ہے جس کے تھوڑ آپ اپلائی کریں گے اس کو فل اپ کرنے کا بھی میں آپ لوگوں کو تریقہ کار بتا دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں فرسٹ افاہل آپ لوگوں نے اس فارم کی بلکل نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چلان ملتا ہے اس چلان کو آپ لوگوں نے جمع کروانا ہوگا اب یہ جو چلان ہے یہ تین سو پچاس روپے کا چلان ہے اور یہ چلان آپ لوگ حبیب بینک لیمنٹریا یو بیل میں جا کر جمع کروا سکتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ لوگ کو کاپیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ چلان کی کاپیاں ان کو آپ لوگ نے فلپ کرنا ہے فرسٹ افال فلپ کرنے کے لیے آپ لوگ کو فرسٹ افال برانچ کورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ جس بھی بینٹ میں جا رہے ہیں جمع کروانے کے لیے ان سے آپ لوگ نے جو برانچ کورٹ ہے وہ پوچھ لینا ہے اور برانچ کا نیم یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے سامنے اپنی ڈیڑھ لکھ دینی ہے اس سے نیچے آپ لوگ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے اس کے سامنے اپنے والد صاحب کا نیم لکھ دینا ہے اس سے نیچے جو میں آپ لوگ کو ہیلیٹ کر کے دکھا رہا ہوں اس سے نیچے اپنا سینر اسی نمبر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے اپلائی فار کی جگہ اس کارشپ کا نام لکھ دینا ہے اس سے نیچے ٹیسٹ فی کا آپ لوگ نے یہاں پر ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد ادھر بھی ٹک کر دینا ہے جو کہ تین سو پچاس روپے آپ لوگ کو بینک میں جمع کروانی ہوگی نیچے آپ لوگ کو یہاں پر اپنے سگنیچر کار لینے اور باقی آپ لوگ نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا سیم کام آپ لوگ نے باقی دو کاپیوں کے لیے بھی کرنا ہے اور یہ جو آپ لوگ کی کاپیاں ہیں یہ آپ لوگ کو یہ سٹم لگا کر واپس کر دی جائیں گی اب ان میں سے ایک کاپی آپ لوگ کی کینڈیڈیٹ کاپی ہے جو کہ آپ لوگ سکنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری کاپی یہ انٹی پی اے کاپی ہے اب جو کنڈیڈیٹ کاپی ہے جو آپ لوگ نے اپنے گھر رکھ دینی ہے اور جو انٹی پی اے کاپی ہے وہ اس سکالش فارم کو جو کہ ہم لوگ ابھی فلپ کریں گے اس کو فلپ کر کے اس کے ساتھ لگا کر آپ لوگ نے بھیجنی ہوگی اب یہ جو آپ لوگ سکرنگیو پر نظر آ رہے ہیں یہ فارم ہے اور یہ اسی یہ جو آپ لوگ کو چلان نظر آ رہے ہیں چلان کی اوپر پہلے جو ہے فارم ہے اور فارم کے آخر پر چلان لگی ہوئی ہیں اب اس فارم میں آپ لوگوں پاس جو فرسٹ افال پہلا سیکشن اس کو فلپ کرنے کے لئے آپ لوگ کو الیجیبیلٹی کریٹیریے پر پورا اتر نہ ہوگا اب الیجیبیلٹی کریٹیریے جو ہے وہ یہاں پر دو الیجیبیلٹی کریٹیریز ہیں ایک are you done with your ss examination آپ لوگ کو میٹرک کے اگزام اگر پاس کر لی ہیں اسے نیچے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے جو چلان جمع کروایا اس کی ڈیٹیلز دینی ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے برانچ کورڈ لکھ دینے اور اس کے سامنے ڈیپوزٹ ڈیٹ پی لکھ دینی ہے اسے نیچے آپ لوگوں نے موف کرنا یہاں پر ڈیزائر سینٹر کا سیکشن ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنا قریب ترین جو سینٹر ہے وہ چوز کالے جس میں آپ لوگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب جو ٹیسٹ کے لیے آپ سینٹر چوز کریں گے امید ہے آپ لوگوں کا وی ٹیسٹ سینٹر رکھا جائے گا لیکن اگر اس ٹیسٹ سینٹر کے اوپا سٹوڈنٹ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو پھر جو یہ ٹیسٹنگ جنسی والے ہیں یہ آپ لوگوں کو نیرسٹ سینٹر پر شفٹ کر دیں گے تو یہاں پر ٹوٹال سات سینٹر رکھے گئے ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے اپنا قریبی سینٹر چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے موف کرنا ہے نیچے سیکشن ہے پرسنل انفرمیشن کا سیکشن ہے اس سیکشن میں آپ لوگوں نے کچھ انفرمیشن دیری جن میں سے آپ لوگوں نے اپنا پورا نیم ان خانوں میں کیپٹل لیٹرز کے اندر لکھنا ہے یعنی بڑے حروف میں لکھنا ہے اس کے سامنے والد صاحب کا اپنے کا نیم لکھ دینا ہے اس سے نیچے آپ لوگوں نے اپنا سینٹر اسی نمبر لکھ دینا ہے یا پھر والد صاحب کا لکھ دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کو بہتر سمجھیں اس کے سامنے اپنی جنڈر سلیک کا لینی ہے میل یا فیمل جو اگر میل ہیں تو اس خانے میں ٹک کیجئے کہ آپ فیمل ہیں تو اس خانے میں ٹک کر دیجئے اس کے سامنے اپنی date of birth یہاں پر لکھ دیجئے date of birth نیچے آپ لوگوں کو postal address مل جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا postal address لکھ دینا ہے postal address city اور district نیچے آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں پاس نیچے personal mobile number کا آپشن ہے اس کے بعد residential mobile number اب یہ آپ کے گھر کا جو mobile number ہے پر نیچے move کرنا ہے اور نیچے آپ لوگ پاس option ہے education کا اب یہاں پر جو education ہے وہ آپ لوگ نے اپنی education یہاں پر لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے academic information کو fill up کرنا ہے academic information میں آپ سے صرف وصرف metric کی جو qualification ہے وہ مانگی جا رہے ہیں اب education میں آپ لوگ وہ education لکھیں گے جس میں آپ currently enrolled ہیں اور آپ لوگ جو ہے یہاں پر جو نیچے academic qualification ہے جہاں پر ssc لکھے ہوئے یہاں پر آپ لوگ نے metric یا 10 year کی جو education ہے چاہے وہ o level ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر لکھنی ہے first of all certification degree کا title لکھنا ہے جیسے اگر metric science میں کیا ہے تو metric science لکھ دیجئے o level کیا ہے تو o level لکھ دیجئے specialization میں آپ لوگوں نے جو major subject پڑھے ہیں let's say آپ لوگوں نے جو physics community اور math پڑھی ہے جو بھی آپ لوگ subject تھے metric کے اندر وہ لکھنے ہیں year of passing جس سال metric پاس کی ہے اس کے سامنے اپنے حاصل کردہ number اس کے سامنے total number لکھ دینے ہیں اس کے سامنے اپنی percentage لکھنی ہے اس کے سامنے اپنی division لکھنی ہے اس کے سامنے اپنے board یا university کا یا institute کا نام لکھ دینا ہے جس کی طرف سے آپ کے exam ہوئے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے move کرنا ہے نیچے آپ لوگ پاس undertaking by the applicants کا section ہوگا اس section میں first of all یہاں پر i کے بعد آپ لوگ نے اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے سامنے اپنے والد صاحب کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگ نے یہاں پر date لکھنی ہے یہاں پر اپنا انگوٹھا لگانا ہے اور اس کے سامنے اپنا signature کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا signature کرنے کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ کو ایک اور تصویر کا option اظر آ رہا ہے یہاں پر بھی آپ لوگ نے ایک اپنی تصویر paste کر دینی ہے یہ تصویر paste کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے move کرنا ہے اور آپ لوگوں کا جو section ہے یہ complete application form complete ہے اب آپ لوگوں نے اس application form کے ساتھ جو original ntpa کی copy ہے جو کہ آپ لوگوں کو bank ایک copy return کرے گا ntpa کی وہ copy لگانی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا جو cnc ہے یا آپ لوگوں کا جو farm b ہے اس کا جو ایک copy ہے وہ لگانی ہے اپنا domicile جو ہے اس کی ایک copy لگانی ہے اپنا original bank deficit slip جو ہے اس کی لگانی ہے اور جو metric کی result card ہے اس کی ایک copy لگا دینی ہے اساتھ میں ٹھیک ہے وہ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے address پر بھیج دینے ہیں address جو ہے وہ یہ ہے جو کہ آپ لوگ سکرنے کے پر ملائزہ کر سکتے ہیں director projects pha flares f13 street 97 blackie one two g11 over three اسلام آباد ٹھیک ہے اس پتے پر آپ لوگوں نے بھیج دے رہے ہیں یا آپ لوگوں کے farm کے اوپر بھی پتہ لکھا ہوا ہوگا اس farm کو بھیجنے کی آخری تاریخ انتیس اپریل دو ہزاری کیس ہے تاہم آپ لوگ اپنی آخری تاریخ سے ایک دو تین دن لیڈ بھی بھیج سکتے ہیں کیونکہ انتیس تاریخ جو ہے یہ fee جمع کروانے کے آخری تاریخ ہے انتیس تک آپ لوگ fee جمع کروا سکتے ہیں اور آپ لوگ کے جو roll number slip ہوتی ہیں ٹیسٹ کے لیے وہ آپ لوگوں کو بزر یا sms بھی بھیج دی جائیں گی اور آپ لوگوں کو ویب سائٹ کے اوپر بھی مل جائیں گی آپ لوگوں کے ٹیسٹ سینٹر ٹیسٹ ڈیٹ roll number slip جو سارے چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو مہیا کر دی جائیں گی جو نیچے میں نے آپ لوگوں کو یہ ویب سائٹ کا لنک دیئے اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جیسے آپ لوگوں کو آلیڈ ہی بتایا ہے کہ آپ اس کی official website پر آئیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو roll number slip download کرنے کا بھی option مل جائے گا اور یہاں پر test date result کا بھی آپ لوگوں کو dates نظر آ جائیں گی جب announce کر دی جائیں گی تو ابھی فیلال announce نہیں ہے اس کے علاوہ جو test کا slivers ہے اور test کا pattern ہے وہ بھی یہاں پر آ جائے گا لیکن فیلال ابھی تک اس کی اوپر نہیں آیا جو یہاں تھے آپ لوگ اس کی official website کو وزر کر کے رکھی گا اور یہاں پر آپ لوگ اس کو چیک کر پائیں گے اور finally اگر آپ لوگوں کو میں recommend کروں کہ اس کے لئے کون کون student apply کریں تو definitely میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ صرف وہ student apply کریں جن کے قریب ترین center ہے ایسے student بالکل بھی apply نہ کریں جنہوں نے دور سے جا کریں اس کا test دینا ہے کیونکہ amount بہت کام ہے ڈھائی لاکھ روپے اگر ان میں سے صرف پچیس ہزار روپے ایک student کو بھی ملیں تو صرف اور صرف دس student کو مل پائیں گے اگر یہ زیادہ زیادہ دے دیتے ہیں تو پندر student کو دے دیں گے اس سے زیادہ کوئی scholarship نہیں ملنے والا تو اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کو ساڑھے تین سر روپے اضائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ ہزارہ لوگوں کو آپ compete کر پائیں گے اور آپ لوگوں کے جو test ہے center ہے وہ آپ لوگوں کے قریب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا زیادہ خرچہ نہیں ہونے والا تو آپ لوگ تبھی اس میں apply کریں ورنہ آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک private sector کا scholarship ہے اور definitely ان کے پیچھے ایک پورا mechanism ہوتا ہے ان کی earning کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس چینل کے پر education کے لیٹے جتنی بھی updates ہوتی ہیں scholarships, admissions اور ہر چیز کے بارے میں education کے لیٹے بالکل real news اس چینل کے پر upload کی جاتی ہیں اگر آپ future میں updates حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے سبسکرائب کر لیجئے گا تک کہ آپ لوگوں کو بھی notification ملتے رہے ہیں خیر میرے تنکسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سرا خیال رکھے گا میری طرف سے سب لوگوں کو اللہ حافظ